خاجہ موینوں تھی نجی میری رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ ویچ اللہ بھائی کرام جدو کو بندہ ہوتا سینا جی میں بیعت ہونا چاہنا مرید ہونا چاہنا تے خاجہ صاحب انہوں فرمادے سانے جا اب مسجد ہے بے جا مسجد ہے چا دور کا تنماز نفل پڑ تے سواب حضرت علی نو ایسال کر حضرت علی نو سواب ایسال کرنے تو بعد بے جا اتھے تے پانچ سو مرتبہ وظیفہ کر وہ اندر جی وظیفہ دسو میں نفل ہی پڑھ کے حضرت علی نو سواب حضرت علی نو ایسال کرنا وظیفہ دسو کی کرا آپ فرمادے سانے پانچ سو ور ہی ہوتھے بے کے بول یا علی 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 پانچ سو ور یا علی یا علی اور پھر بندہ بے جاندہ سی پانچ سو ور یا علی یا علی کردہ اندہ سی جے آپ نے وخنا نہ بھی کوئی کمی کا جیئے جی ہے پھر فرمانا بے جامیہ پھر پانچ سو ور یا علی یا علی کردہ انہیں پھر کرنا جے وخنا بھی کم فٹ ہے اخنا بستون میرا نہیں علی دا مرید ہے جنہی دیر اس بندے دا اندروں باروں ایک نہیں سی ہو جاندہ انہی دیر آپ فرماتے ہیں سنب یا علی یا علی کردہ رہے تو انہیں پتہ ہے حضور نے فرمایا ذکر و علی ین عبادتن نام توسی میرے پرا علی دا لین دے ہو عبادت دا اللہ سواب عطا فرماندہ ہے آئے اچھا اولا نے ایک طریقہ اپنا بنایا سی ایک اور میں گلتہ سنا چاننا خاجہ صاحب دے بارے او دے واسطہ میں بیس بنی ہے خاجہ صاحب بیٹھے سانے کے دن اجمیر دے ٹی بیاں دے تے ایک مسلمان آیا آکھن لگا جی میں واوا دوروں آیا تے اے پانچ ساتھ پینڈ پیشا فلان پینڈے فلان گاؤں ہے تے او تھے ہندوان دی محفلے کوئی اونا دا تہوار تقریبے تے خاجہ جی او جڑا ہندوان دا پنٹہ تے نا ہندوان دا سکالر او اینی کو لچے دار تقریب پہ کر دے کہ کیا کہڑے خاجہ صاحب میرا دل کر دے بے او جڑی زبان دینار ایڈی تاثیر رکھ دے تے جڑی تاثیر دینار رام رام پہ کر دے او قدیئے زبان دینار علی علی کرے تے لطف آ جائے خاجہ صاحب نے فرمایا چلو محنت اسی کرنے ہاں کوشش کرنے ہاں مالی دا کم پانی دینا بر بر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھو لانا او لاوے یا نا لاوے اے او دی مرضی ہے اسی جا کے کوشش کرنے ہاں محنت کرنے ہاں خاجہ صاحب نے فرمایا بھی یہ نہیں کرو کوئی ہندوانا لباس لگو میں نے کوئی لباس انجدہ دیو کہ میں اونہ دی وچ اونہ دا بڑھن کے بیہ جاؤں تاکہ میں داخل تھی ہو جام ہوں اونہ دی وچ مجلس ہی بیٹھ سکا چنانچہ لباس اس طرح دا پیش کیتا گیا آپ نے جو بھی اونہ دا ٹک ہے بندی شندی جو بھی معاملات ہے اس انسارے ہوئی دے کر لے تے جا کے اونہ دی وچ بیہ رہے ارض کر دے نے یا اللہ میں آ گیا تے تینوے بھی بتا ہے میں اپنی ذاتی شورت واسطے نہیں تیرے نبی دے دین واسطے آیا یا اللہ میرے لنگ رکھی میرے پردے رکھی بس انہی ابنا گالکرن دی دیر سی تار جوڑن دی دیر سی او دی زبان او جڑا سکالر سٹیئی تے کھلو کے تقریر کردہ سی پیا پندت پوری آب و تابنا مجمین و عیدے سوٹدہ پیا او دے سوٹدہ پیا پورے لچھے دار تقریر تے سہر انگیزی پورا مجمع کنٹرول دیوچ مٹھی دیوچ آپ نے جو ہی اللہ نالتار لگائی یا اللہ مدد کر اللہ نے مدد انجدی کی تی کہ او س ہندو پندت دی زبان بول دے بول دیا یک دم تھتان لگ پئی لکنت آگئی تے او جڑی گل سدھی سدھی کردہ پیا او سدھی گل الٹی ان لگ پیو دے کڑوں الفاظ دی سمجھ کوئی نہ لگے او سارے آکھڑوں مرین توں خیری میری سین تے انہوں ہویا کی ہے اینی بہترین توں سانو واز پہ کردہ سا خطاب تے انہوں ہویا کی ہے او آکھڑ لگا گالے وے اوکھا سوکھاو نے ٹھوٹے پھوٹے لفظان دنال گال کی تھی تے لکنت آزبان بول کے آکھڑ لگا گالے وے ایسو تلاش کرو کوئی نبی نبی تے علی علی کرنوڑا آکے بیٹھ ہے اوہ دا میرے تے غلبہ ہو گیا تے میں مغلوب ہو گیا تے میرے ہوتے ایک حفیت بڑ گئی ہے کہ میں انہوں بول نہیں سکتا جنہی دیرے اس بندے انہوں میں انہوں معافی نہیں دینی میں آگے چل نہیں سکتا اوہ ناویکھیا شکھیا لیکن ججمنٹ نہ کرسکے پہچان نہ سکے آپ چونکہ انہوں جنہی بڑھ کے بیٹھے سن تو کوئی نہ انہوں نہ محسوس کیتا بلہ خیر انہوں ہندو پندت پہ ٹٹھیا سٹیج دو تے کھلو کے مدنی صاحب اکھڑ گا تینوں تیرے نبی دا واسطہی تینوں تیرے علی دا واسطہی میرے حال تے رحم کھا میرے نکنے کے بچے نے اے جے میرا گڑی بند ہو گیا زبان ہی بند ہو گئی تو میرا تے سارا کھاتے ہی تمام ہو جانا کم تمام ہو جانا مہربانی تیری جو حق ہیں گا میں تیرا پانی بھرانگا ساری عمر لیکن میں نے میری زبان واپس لے دے حضرت خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پہلے تے اے ارادہ کی تا سی کہ میں اپنا آپ ظاہر نہیں کرنا لیکن جد وہ اس واسطہ دیتا ہے نبی تے علی دا آپ نے فرمایا کرماڑیا واسطہ تو بڑا وڈا دے چھڑے ہے چلو کوئی گل نہیں آپ اٹھے اٹھ دیا نار آپ نے ایک نارہ بلند کی تا نارہ حیداری ماریا نارہ تے کھڑے ہو گیا آپ نے فرمایا گل کر بھی حضرت خاجہ جی جیڑی شرطہ کمین منظور ہے آپ نے فرمایا اسی بھی بغیر شرط تو تیری گل نہیں سنا گئے شرطہ رکھا گے گل تینا منظور ہوئی تے پھر تیرے واسطے کو اللہ دی بارگاہ وچھ دعا کرانگی اوہ ساکھا جی تُسی دعا کرو چھتی من زبان ملے جیڑی شرطہ کھو گے من قبول ہوئے آپ نے فرمایا نا پہلے شرط قبول کر پھر اسی اللہ دی بارگاہ وچھ ارزکار لما گے اکڑ گا چلو جی جی انجی نہیں تھے تُسی جی انجی راضی ہو بھی شرط پہلے منظور کروانی تھے کروالو جیڑی شرطہ رکھو آپ نے فرمایا میری کوئی شرط ہے دعا اسی کر چھڑیں گے کرم اوہ کر چھڑے گا جدو تینوں زبان مل جائے وعدہ کر ساری زندگی بوت تک گے نہیں ہو جھکڑا اوہ دے گے جھکڑیں تیری زبان دے وچوں پھر رام رام نہیں نبی نبی نکلنا چاہیدہ یا پھر علی علی نکلنا چاہیدہ ساڑی اتنی کوئی شرط ہے اوہ نے تھوڑے دیر سوچے آ پھر آ کھڑ گا ٹھیک ہے میں نو منظور ہے شرط آپ نے فرمایا منظور ہے جی منظور ہے آپ نے فرمایا لو بھی سارے سنگی 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 پہ سارے ہندو سنگی پہ اس شرط منظور کیتی ہے تے میں ان دعا کرا اوہ زغین انو چھڑو زبان میری گئی ہے شرط منظور میں کیتی تو سی دعا کرو ایدر میرے خاجہ رحمت اللہ لینے اللہ دی بارگاہ دی اندر ہاتھی چکلے عرض کر دینے پریشانیاں مالکہ دور کر دے تینوں نبی زی شان دا واسطائی جیڑے پڑھ سکتے جیڑے پڑھ سکتے سارے ہیں میں نہیں مجبور کردہ جیڑے پڑھ سکتے شیر یار بچے میری آلویکھی جیڑے پڑھ سکتے رڑ کے پڑھو بعد چلا لے آجے کدر کرنٹ میند آجے چھڑ دے نمات ماشہ پڑھ دا آجے رڑ کے پڑھو تے انج پڑھو بے اللہ پریشانیاں دور کری چھڑے اپنی پریشانیاں مصیبتاں بیماریاں ناڑے علی دا ذکر اندائیں پہا مچ اے بھی وسیلہ تے پھر اگو نبی دی شان دا وسیلہ بلکہ میرا تے خیال ہے کوئی بھی چپنا بگو سارے ملکے پڑھو میں اللہ مارشد اصد صاحب تے لے کے تے توڑ کلیم دا اصد صاحب تک ساراں بے کھڑ لگا سارے ملکے اللہ دی بارگاہ بھی چرضی کرو پریشانیاں مالکہ دور کر دیں پریشانیاں مالکہ کی کرنی ہے جوانی جڑی بول بھی نہیں سکتی چنگے کمواری اچھی بولو پریشانیاں مالکہ تینو نبی زی شان دا واسطہ ہی تینو نبی زی شان دا واسطہ ہی تینو نبی زی شان دا واسطہ ہی بیچھے کربل دیتی سی جو اکبر واسطہ ہی تینو نبی زی شان دا اکبر او سے فجر ازان دا واسطہ ہی کٹے سے رنال پڑیا قرآن جس نے او سے کاریے قرآن دا کٹے سے رنال پڑیا قرآن جس نے کٹے سے رنال پڑیا قرآن جس نے کٹے سے رنال پڑیا پڑیا قرآن جس نے کٹے سے رنال پڑیا قرآن جس نے جس نے او سے کاریے قرآن دا کٹے سے رنال پڑیا واسطہ ہی اے در میرے خاجہ رحمت اللہ نے اللہ دی بارگاوی چرد کی تھی نیلی شاہد دیا مالکہ ساری کائناتیا خالکہ اس نوجوان نزبان تا کر دے اللہ وعدہ میں لے لیا اے تو تک لے اوڑا میرا کم سی اوڑ زبان دینا تیرا کم میں اجے میرے خاجہ نے دعا مکمل کر کے اپنے ہاتھ تاڑی دے نہیں پھیرے اللہ نے ہندو پندتنو زبان اتا کر چھٹی جدو ہندو پندتنو زبان مل گئی جدو زبان مل گئی میرے خاجہ نے فرمایا وعدہ پورا کر شرط پوری کر اکھڑ لگا جی بلکل انسانا میں بندہ ماں بندیاں مجھے گل کی تیئے اپنی زبان تو میں پھیرانگا نہیں اور اج تو بادر رام رام نہیں مولد الاавлив آم این لائلہ اللہ اس قل میں دے راز نے آرے نے انہیں ڈوبے ہوئے بیڑے تارے نے سانو دس آکملی والے نے پڑیے لا الہا ہو لا الہا میں نے سلطان باہ سرکار دا ایک کی مصرہ میں پڑھ دیں نہ تو نہ پوری کلمہ دی ونڈ کر چھڑیے آپ فرما دے نے انہیں کلمہ شریف پڑھیا تھے مسلمان ہو گیا کیڑا کلمہ انہیں پڑھیا اوہ کلمہ جنہیں جنہیں بھی پڑھے یا ایسی کلمہ پڑھے لگایا جنہیں 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 موسیقی جڑے کلمے پار لانے انہاں او کلمہ پڑیا اچھا کلمہ پڑیا تھے مسلمان ہو گیا انہوں نے دیکھو بھی مجمع ہی دعا دائیں اسٹیج بھی چاند لمحے پہلا اے بندہ بھی بولو تھے صحیح انہوں نے دعا دائیں انہوں نے پھر وٹتے بڑا چڑے ہو گئے گا بڑا ہونا نوں کوڑ چڑی تھے بڑا غصہ اچھا تے انہوں نے کار چڑنا تھے ہوں جی کار چڑنا ہے وہ صحیح دیکھے تو انہوں سارے آنے وہ اچھو ایک بلتا سیانہ سی وہ صحیح آؤ پترو جذبات چناہو میں گل کرنا انہوں نے چاچا توں کرویے انہوں نے واپس موڑ جو کچھ بھی ہے ساڑی از ناک وڈ گرک چڑی وہ صحیح آؤ چلو میں تو آڈی ترجمانی کرنا تسیح جی آنکھو تمہ گل کرنا ہوں انہوں نے چاچا کر کر انہوں کوڑا کھلو گیا کھڑ گا تو میرے پتران بجائیں تیری ہاں میں جہاں رکھیے جی میں توں سان پوجہ پارٹ کروان در ہے جیوں جی کر دے رہے ہیں تینوں اپنا صاحب منے ہیں تینوں اپنا سردار منے ہیں تی آخر تیرے بچے ہندو تیری بیوی ہندو اگونا درشتے لینڈ دین معاملات انہوں نے جمعہ کہنا بچے ہندو بیوی ہندو یہ وہ وہ دے بیوی دے بچے بھی بول کے اندر نے چھو اسی بھی مدینے والے دے دردِ حلامہ وہ صحیح کہ میں تھے انہوں سانتا پھر نہ ہی تھے انہوں کم لمحہ ہو گئے اکھل لگا جی تو آڈی اینجی تھی سارے ٹبر دی اصلاح بن گئی ہے نا تی پھر تیار رہو یہ میری پوری برادری تھی طرفوں میں گل پہ کرنا میں جو دے گل کر چڑھنی ہوں نے نا آمین آکھنی ہے جے تسی واپس یعنی مرتاد نہ ہوئے ہندو مذہب دوبارہ قبول نہ کیتا نا سا توڑے کوڑوں کو لینی نہ دینی نا سا رشتہ کرنا نا توڑے تو لینی نہ رشتہ دینی حتیٰ کہ اسی توڑے نا آڈ الیک سلیک بھی نہیں لکھنے اوکا پانی میں توڑے نا ساڑا بانتا ہے اور اوہ نو مسلم اکھن لگا چاچا اے کیڑیاں دھمکیاں تمہنے دیننا ہے بھائی تینوں پتا نہیں میں شراب وحدت پی چکے آنکھ آئے 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 توہید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے میں توہیدی میں پہ پی چکیاں جنہ نے توہیدی میں پی لئیے اوہ واپس مردے نہیں ایسا نشا چھڑ جاندہ ہے چاچا کیڑیاں میں نو تن تڑیاں لانا ہے بھائی کیڑے میرے مارن لگ پہ ہیں الیک سلیک جان دیئے تے چلی جائے کنبہ قبیلہ جاندہ ہے تے چلا جائے مگر میں دام دام کہنا علی علی میں دام دام با میں کلی دا ککنا روے لیکن میں دام دام کہنا علی علی میں دام دام کہنا بھائی میں اللہ سچا جاندہ ہے میں توہیدی رازیاں مل کے سارے بولو میں دام دام کہنا علی علی میں دام دام علی علی میں دام دام کہنا علی علی میں دام دام کہنا علی علی بھائی رو کے سارا جگ میں نو بھائی رو کے سارا جگ میں نو بھائی رو کے سارا یہ جگ میں نو پر میں نارا لارا علی علی میں نارا لارا علی علی میں دام دام کہنا علی علی میں دام دام کہنا صحابہ فرماتے نے ابو سعید خدری فرماتے نے کہ ساڑھے کو تھرما میٹر سی ازی جن ویخ نام دا سی نا پکا مومنہ یا منافق ازی جو تھے علیدہ نام لیندے سان جڑا مر جانتا سی سمیدے سان منافق تے جڑا تھر جانتا سی سمیدے سان بھی نبی دا عاشق تے اے تے اللہ تی میر بانی نار دو جاتے ہے کوئی نا سارے اپنی بیٹھے نا سارے گج کے بولو مل گیا کو میں دم دم کیڑا علی علی میں دم دم کیڑا علی علی بھا میروں کے سارا جگ میں نو بھا میروں کے سارا جگ میں نو پر میں نارا لانا سینے دھٹے لے لان کے بول میں نارا لانا میں نارا لانا میں نارا لانا مینا نارا لانا علی علی میں دم دم کیڑا علی 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 میں دم دم کیڑا علی علی میں دم دم کیڑا علی علی بھا میروں کے سارا جگ میں نو علی بھا میروں کے سارا جگ میں نو پر میں نارا لانا میں نارا لانا نارا لانا ہیدری 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 ا smud پر میں قدر جنننو یہ اللہ دے ولی لیں او سارے کر دے ہمیشہ علی علی نے جڑا علی دا مانی نہیں او ولی نہیں ہو سکتا جی دو تے مہر مولا علی دی محبت دی لگ دیئے او اللہ دا ولی بند ہے کیا میں تاڑے دن میں جنت چونی دیر نہیں جاوے گا کھو بندہ جنی دیر علی دی محبت دیر ٹکٹ کور نہیں ہوگی ہر کتاب دا ٹائٹل ہوند ہے انوان ہوند ہے کوئی بھی کتاب لکھی ہے او دے سارے ورک پہلے سفے دو تے نام لکھے جاندہ بھی اے کتاب ایس انوان دیئے یعنی جے کتاب ہوئے وکالت دے متعلق تے او دے او تے او نا لکھے آن دہ بھی اے دے بچے قوانین اسا لکھے نے جے کتاب ہوئے ڈاکٹری دی دے او بار لکھ دے کے